حق پرست ایمین سعید وسیم حسین کا کہناہ ہے کہ حیسکو بجلی چوروں کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی حیسکو میں تیرہ ڈسٹرک ہیں تیرہ ڈسٹرک میں کاروائی ہیں صرف حیدراباد میں ہوئی اور ہو رہی ہیں یہ کہناہ ہے کہ بجلی چوری صرف حیدراباد میں ہو رہی ہے حیدراباد کی اوام چور ہے درست نہیں میں شیر حیدراباد کا نمائندہ ہونے کی حصت سے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں حیسکو کی جانب سے اب تک چارہ دار نو سو ایک سٹر ایف آئی آر درچ ہوئی ہیں ایف آئی آر درچ کرانے کی رشوت دی جاتی ہے وکیلوں کی فیض سات کروڑ سے زائد ادا کی گئی اور پچانہ پی فیصد ایف آئی آر سی کلاس ہو چکی ہیں اب تک کے نتائج زیرو ہیں حیسکو چیف کے ریٹائر ہونے کے اٹھائیس دن گزر چکے ہیں لیکن اب تک نئے حیسکو چیف کی تائین آتی نہیں ہو سکی میں تے دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور میں یہی توقع کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سابق سپیکر ہمارے ان کو گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا قادر پٹیل بھائی کو گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا مولانا فضل الرحمان بزرگ ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین ان کو موقع دیا گیا اسی طرح مجھے بھی موقع دیا جائے گا بہت کچھ کہنے کے لیے لیکن پہلے میں جو حالات اور واقعات جس ایوان میں ہمیں لاکے یہاں بٹھایا گیا ہے لوگوں نے میں کم سے کم پہلے شاید اس کی بات کر لوں پھر دیگر باتوں پہ آ جاؤں گا جناب سپیکر اسے ہاؤس کو اگر آرڈر میں یہ اپنے جملے کریں گے تو یقین کریں اتنے خطرناک جملے کے جواب دیے جائیں گے آپ بات کیجئے محترم سپیکر کہ ہیس کو ہماری جو پاور کمپنی ہے ہمارا منسٹری ہے اس میں ایک ہیس کو اور سن میں سیپ کو دو چیز آتی ہیں اور ہیس کو اور سیپ کو کے اندر ابھی تک تقریباً اٹھائیس دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک چیف وہاں پہ سی او لگایا نہیں جا سکا اور ایک کمپین وہاں پہ شروع کی گئی جو کہ پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹی تھیف مہم شروع کی گئی اور ہیس کو کمپنی میں تیرہ ڈسٹک آتے ہیں اور تیرہ ڈسٹک میں ایک اس میں ہیدراباد شہر بھی آتا ہے اور جس طرح فیصل آباد سے فیصل آباد سے لا کے سندھ کے اندر ہیس کو کے اندر لوگ لا کے بٹھائے گئے اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ ہیس کو والے سارے چور ہیں اور اس کے بعد ایک پوری کمپین کی گئی ایف آئیے نے تابر توڑ ہیدراباد شہر کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ تیرہ ڈسٹک ہیں تیرہ ڈسٹک میں صرف اور صرف اگر کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو وہ ہیدراباد میں ہو رہی ہے تیرہ ڈسٹک میں صرف ہیدراباد کے اندر یہ مہم چل رہی ہے اور اس کا اثر یہ آیا ہے کہ دو ہزار تئیس میں میں جب یہ مہم شوری کی گئی تو ٹونٹی فور پوائنٹ نائن سکس لاؤسس تھے اور پچھلے سال کی جو لاؤسس تھے وہ ٹونٹی فائف پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تھے یعنی کہ صرف اور صرف سیرو پوائنٹ ون ٹو کا اضافہ ہوا اس پوری ایک سال کی آٹھ مہینے کی ایکسسائز میں جو ہیسکو کے اندر ایکسسائز چل رہی ہے میرا سوال یہ ہے ایف آئی آر جو ہیسکو کمپنی میں ابھی تک ریجسٹرٹ کی گئی ہیں وہ چار ہزار نو سو اکسٹھ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں ابھی تک اور صرف سب سے مسے کی بات کہ جو ہیسکو کا عملہ ہے وہ ایف آئی آر جب درج کرانے جاتا ہے تو دس ہزار روپے جا کے وہ رشوت کے پولیس افسر کو دیتا ہے کہ بھائی میرے پہ سیکیٹری صاحب کا بہت پریشر ہے آپ یہ ایف آئی آر خدا کے واسطے ایف آئی آر درج کر دو یعنی کہ پہلی جب ایف آئی آر درج کر رہا ہے تو دس ہزار روپے وہ کرب پولیس کو دے رہا ہے ایف آئی آر درج کرنے کے سر پھر چار ہزار نو سو اکسٹھ ایف آئی آر میں سے جو ہیسکو لائر کر رہا ہے ہیسکو وکیل کر رہا ہے سر ایک ایف آئی آر پہ پندرہ ہزار روپے وہ ہیسکو دے رہا ہے جس کی لاغت ابھی تک جو چار ہزار نو سو اکسٹھ ایف آئی آر نہیں ہے سات کروڑ سے زیادہ ہیسکو پیمنٹ کر چکا ہے یعنی ایک ایف آئی آر پہ پچیس ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں اور سر اس سارا کا ریزلٹ کیا آیا ریزلٹ کچھ بھی نہیں زیرو تو سر مہربانی فرما کے کہ جب ایف آئی آر کٹوانے کے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں ہیسکو وکیل بھی کر رہا ہے اور ان نائنٹی فائی پرسنٹ ایف آئی آر سی کلاس ہو چکی ہیں ریزلٹ زیرو تو سر اور یہ کہنا کہ ہیسکو کمپنی میں تیرہ ڈسٹی کے اور چوری صرف ہیدر آباد کے اندر ہو رہی ہے تو میں اس کی یہاں پہ کھڑو کے شدید الفاظ میں مزمت کرتا ہوں کہ ہیدر آباد شہر کے وہ لوگ کراچی کے ہوں یا ہیدر آباد کی ہوں وہ ٹیکس پیر ہیں ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس کے اوپر صرف کراچی کے ٹیکس سے پاکستان کا معیشت کا پہیہ چلتا ہے اور اگر ہیدر آباد شہر کے لوگوں کو چور کہا جائے گا تو یہاں پر میں شدید مزمت کروں گا اپنے شہر کے نمائندے ہونے کی ایسی ایسے موسیقی